آج میں ایک ایسا موضوع لے کر کے آیا جو بہت مشہور ہے عالی حضرت عظیم البرکت کے تعلق سے بسم اللہ خانی آپ کا سلسلہ تعلیم حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بسم اللہ خانی کے رسیم کے موقع پر ایک عجیب و غریب باقیا پیش آیا آپ کے استاد مخدرم نے حضر دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں علی باتا سا جیمحا بغیرہ پڑھایا سب کچھ پڑھانے کے بعد میں استاد کے بتانے کے مطابق عالی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے چلے گئے جب بات لام علیف کی نوبت پہ آئی استاد نے فرمایا کہو لام علیف تو عالی حضرت خاموش ہو گئے اور لام علیف نہیں پڑھا استاد نے دوبارہ کہا میاں صاحبزادے کہو لام علیف حضور نے فرمایا یہ دونوں حرف میں پڑھ چکا ہوں علیف بھی پڑھا ہے اور لام بھی پڑھا ہے میں اس کو دوبارہ کیوں پڑھا ہوں یہ مجھ کو دوبارہ کیوں پڑھا جا رہا ہے میں فرمایا بسم اللہ خانی نے حضور کے جدہ امجد حضرت مولانا شاہ رضا علیف خان صاحب رحمت اللہ علیف موجود تھے فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو جو کہتے ہیں پڑھو عالی حضرت نے حکمی کی تعمیل کرتے ہوئے لام علیف پڑھا لیکن حضرت جدہ امجد کے چہرے کی طرف جو ہے ایک مسکرہات آئی اور اپنے بیٹے کی طرف نظر ڈالی حضرت مولانا رضا علیف خان صاحب نے اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا اور بھاپ لیا کہ یہ ننہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آج کے سبق میں میں تو حروف مفردہ کا بیان ہے پھر ان کے درمیان ایک مرکب لفظ کیسے آگیا ہے یعنی الگ الگ غروب پڑھائی جا رہے ہیں علیف بات آسا جی محا لیکن یہ سب غروب جو ہے مفردہ ہیں اور ایک مرکب لفظ کیسے آگیا ہے یعنی لام علیف جو ہے جمع کیسے ہوگئے اگر جب بچے کی ننی عمر کے احبار کے لحاظ سے لام کے ساتھ میں علیف ملانے کی وجہ بیان کرنا جو ہے مشکل تھا اور حضرت جدہ امجد نے نور بادنی سے ملاحظہ کیا کہ یہ لڑکا فضل ربانی سے جو ہے پورا اس کو پر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا علم اتا کیا آگے چل کے یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک عظیم شخصیت نہیں یہ آلہ حضرت کے جدہ امجد حضرت مولانا رضا علی خان صاحب نے بھاک لیا اب آلہ حضرت سے فرمایا بیٹا شروع میں سب سے پہلے حروف جو تم نے پڑھا ہے حرف جو پڑھا ہے وہ دراصل علف نہیں ہے بلکہ وہ حمزہ ہے کیونکہ علف جو ہے ساکن ہوتا ہے اور اگر اس پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ علف نہیں رہتا علف کی تعریف یہ ہے کہ علف ساکن ہوتا ہے اور ساکن کو پڑھنا دشبار ہے اس لئے اس کو لام علف کے ساتھ میں لائے گیا اب پھر اعتراض کیا کہ سوال جو ہے کہ لام کے ساتھ میں علف کو کیوں لائے گیا جین کے ساتھ بھی لائے جائے سکتا تھا با کے ساتھ بھی لائے جائے سکتا تھا لیکن لام کے ساتھ میں علف کو کیوں لائے گیا اب اس کا جواب دیکھیں کتنا پیارا وہ اس لیے کہ لام اور علف کا بہت گہرا تعلق ہے علف کا قلب جو ہے لام ہے اور لام کا قلب علف ہے اس لیے جو ہے لام کے ساتھ میں علف لائے اس کو تفسیر میں جانے کا مقصد نہیں میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آلہ حضرت کی زیانت بچپن سے ایسی تھی کہ لوگ چکر میں پڑ جاتے تھے کہ یار ایسا بچہ جس کے علم کا کوئی جواب نہیں اور آلہ حضرت کی بسم اللہ خانی کا یہ عجیب و غریب حضرت آلہ حضرت کی شان بڑی اوچھی ہے بڑی مرالی ہے بادی رضا کی کوئی خمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے دوستو شان آلہ حضرت بڑی اوچھی بڑی مرالی ہے اور سرزوی آنے والا ہے چند دن بچے ہیں آپ وہ حضرت آلہ حضرت کی اپنے گھر پہ ان کے دام سے فاتح کریں اور آلہ حضرت عظیم و برکت کے لئے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں اور ان کے نام سے جل سے بغیرہ کا احتمام کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ شان آلہ حضرت دوسرے بھی جانیں جو آلہ حضرت کو یہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے آلہ حضرت کے پاس حیرت نہیں تھا آلہ حضرت کی ذات بڑی اوچھی بڑی مرالی ہے سلام علیکم